اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو گرافکس والد سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سبتین دوستو آج کی کراس میں میں آپ کے پاس لائیا ہوں فوٹو شاپ کی ایڈنگ دوستو ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کیوں 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 کی آپ کو اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو گرافکس والد سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سبتین دوستو میں ہوں آج کے پاس لائے ہوں آج فوٹ شاپ کی ایڈنگ تو ابھی تک آپ نے میرے چاہر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیر آئیکن کو دبا دیں کیونکہ آپ کو یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوستو ہم یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ایک ساٹوئیر ملتا ہے وہ ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر اور جس کا نام ہے فیلٹر میں جائیں گے تو یہاں کیمرہ رہا فیلٹر ہے یہاں پر فیلٹر سے آپ کی ایمیج بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے دوستو اس کو ہم ٹیمپریجر تھوڑا سا زیادہ کر لیتے ہیں یہاں اور یہاں پر ہم نے ایک پر آٹو بھی کر لینا ہے آٹو کرنے سے یہ ریل کلرز شو کر دیتا ہے آپ کے آٹو کرنے کے بعد آپ نے ڈیٹیل میں چلا جانا ہے ڈیٹیل آپ نے یہاں پر تھوڑی سی زیادہ کر دینا ہے ریڈیس بڑھا دینا ہے اور ماؤنٹ بڑھا دینا ہے اور سمپلی آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کاپی پیسٹ کر دینا ہے آپ کی جو ایمیج ہے اس کو کنٹرول جے سے آپ نے کاپی کر لیا کاپی کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک برش ہوگا مکسر برش ٹول تو دوستو یہاں پر ہم اسے یوز کرنا چکتے ہیں یہاں پر آپ کا یہ والا کلک نہ ہو سمپلی یہ والا کلک ہو ویٹ آپ نے ٹونٹی رکھنی ہے اور باقی جو میری سیٹنگز ہیں اسی طرح آپ نے رکھنی ہے یہاں پر آپ اس کا برش کے سائز جو بھی کر سکتے ہیں دوستو کر لیں یہاں پر ہم اپنے ایمیج پر پھیر دیں گے یہ برش اور جو آپ کا جو ریال کر رہا ہوگا یہاں پر شو کر دے گا یہ دیکھیں دوستو میں اس پر برش پھیر جا رہا ہوں اور اس کی خوبصورتی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اپنے یہاں پر تھوڑا سا اور زوم کر لینا ہے اپنے برش کو زوم کے مطابق تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے کنٹرول اور مائنس سے آپ کی ایمیج زوم آؤٹ ہوتی ہے اور کنٹرول اور پلس سے آپ کی ایمیج زوم آؤٹ ہوتی ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے کیونکہ ہماری جو بیرڈ ہے وہ یہاں پر خوبصورتری سے آ جائے یہاں پر میں نے برش کو پھیر دیا اور جو نیک ہے یہاں پر برش کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے برش کو پھیر دینا ہے یہاں پر برش کو پھیرنے کے بعد ہم نے اپنے باری پارٹس جہاں بھی ہے وہاں پر ہم نے اس ٹول کو یوز کر دینا ہے یہاں پر دیکھاؤں گا کہ کیا چینجنگ آئی ہے دوستو یہ دیکھیں آپ کے موں پر جو داغ ہوئی رہا تھے داغ دبے تھے چھائیاں تھی وہ ختم ہو گئی ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پر بہت سارا افرک آ گیا ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر پولیکون ٹول سے جائیں گے اور اس کو ایسے سیلیکٹ کر لیں گے اپنی ایمیج کو اس کا فنکشن بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ میں سیلیکشن کر لوں تو ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا بھی یہ بہت اچھا فنکشن ہے اس فوٹو شاپ میں آپ کو میں ریکومنڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ فوٹو شاپ یوز کر رہے ہیں تو فوٹو شاپ آپ یہی والا یوز کر رہے ہیں دوہدار انیس یا دوہدار ستارہ اٹھارہ سی سی ورجن ہے وہ اس میں کیمرہ راب فلٹر ملتا ہے آپ کے پاس کیمرہ راب فلٹر آپ کی ایمیج کو بہت خوبصورت بنا لیتا ہے اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کو میں اس کے فلٹر بھی دینے والا ہوں یہاں پر ہم جائیں گے اپنے برن ٹول میں برن ٹول پر کلک کریں گے برن ٹول پر کلک کرنے کے بعد ہم اس پر تھوڑا تھوڑا پھیر لیں گے تو آپ کی جو بیرڈ ہے وہ واضح ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں دوستو یہ فل بلیک ہو گئی یہاں پر تھوڑا پھیر لیں گے اس کے بعد ہم اپنی آئی بروز پر بھی تھوڑا 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 سا پھیر دیں گے اس کو اور اس کے بعد اپنے ہیئر کلرز بھی سیٹ کر لیں گے اس کے ساتھ اس پر کلک کر لیں گے سیلیکشن ختم کر کے اپنے دوستو کلک کرنا ہے اس پر یہ دیکھیں اب اپنے اپنی آئی بروز پر کلک کرنا ہے یہ کلک کر لیں یہ کلک کر لیں یہ آگے آپ کی آئیز اس کے بعد میں آپ کو فرج دکھاتا ہوں اس کی ایمیج میں کیا فرق آئے دوستو دیکھیں آپ کی بیئرڈ میں بہت سارا فرق آگیا ہے اور آپ کے فیس میں شائننگ آگئے ہے اس کے بعد دوستو ہم اپنے جو جیکٹ ہے اس کا کلرز کیسے سیلیکٹ کریں گے پولیگون میں آئیں گے اور پولیگون سے ہم اپنی جیکٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پر دوستو میں نے اپنی سیلیکشن مکمل کرنی ہے سیلیکشن مکمل کرنے کے بعد آپ نے اور یہاں پر کنٹرل سی کنٹرل بی پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کلر بکٹ پر جانا ہے اور کوئی بھی کلر آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے ہم یہاں پر کلر کر دیتے ہیں یہ والا کلر میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں پر پیسٹ کر دیا یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کی جو چاہیے اور یہاں پر نورمل سے ہم لے جائیں گے اپنے ملٹیپل آئپر ملٹیپل آئپر لے جائیں گے تو یہاں پر اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہاں پر اس کی کپیسٹی ہم ڈاؤن اور آپ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کا یہ کلر ہو گیا اگر ہم نے بلیو کلر کرنا ہے تو بلیو کلر بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر ہم کر سکتے ہیں یہاں پر خوبصورت لگتا ہے اس پر تو آپ کو اس کلر کرنے کے بعد آپ کو بیکگرونڈ پر کلک کرنا ہے بیکگرونڈ چینج کرنا ہے بیکگرونڈ چینج کرنے سے پہلے آپ نے دوستو دوستو ہم اپنی بیکگرونڈ پر کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر پکٹو پر کلک کرنا ہے اس پکٹ کو کلک کرنا ہے اور شرط باگر اوپر پکٹ کو کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کر کے آپ نے مرچ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ اپنے بیکگراؤنڈ کو کٹ کر سکتے ہیں پھر آپ نے یہاں ان دونوں کو کلک کرنا ہے اور آپ نے مرچ کر دینا ہے مرچ کر دینے کے بعد آپ نے یہاں پر سیلیکشن کر کے اپنا بیکگراؤنڈ چینج کر دینا ہے بیکگراؤنڈ چینج کرنے سے پہلے میں آپ کو دوست بدا کروں آپ نے فلٹر میں جانا ہے اور کیمرہ رو فلٹر پر جانا ہے کیمرہ رو فلٹر میں جانے کے بعد آپ نے اس کو زوم کر دینا ہے اپنے فیس پر اور یہاں پر آپ نے جو بھی چینجن کرنے یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت ہو سی خوبصورت ہائی لائٹس آپ نے کم کرنی ہے زیادہ کرنیاں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس فوٹ شاپ ہونا لازمی ہے فوٹ شاپ پندرہ یا سولہ ہونا چاہیے آپ کے پاس یہاں پر آپ اس کی یہاں پر ہم اس کو اوکی کرنے جو بھی آپ کی سیٹنگ ہے آپ نے کر لیے نیا یہاں پر آپ نے اپنے ڈیٹیلز زیادہ کر دینا sjwn especially چینج کرنا ہے یہاں پر میں نے بیگگراند لیایا ہوں اور اپنے ایمیج کو اٹھا کر میں اوپر لے گیا دیکھیں دوستو یہ ایمیج ہمارا یہاں پر آگیا دیکھیں دوسہو میں آپ کو اس ایمیج میں اور اپنی جو پہلی والی ایمیجیں اُس میں فرق بھی آپ کو دکھاؤ گیرے ہیں یہاں پر اوپن کار کر اپنی ایمیج کو یہاں پر یہ والی ایمیج Behind یہ دیکھیں دوسہو یہاں پر بہت زیادہ فرق آ گیا ہے frick تو ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل تو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اسلام علیکم